چم چماتی چیمپنز ٹروفی ناشنل سٹیٹیم کراچی پہنچا دی گئی ہے ملک کے دیگر شہروں سے ہوتی ہوئی ملک کے دیگر شہروں سے سفر کرتی ہوئی اس وقت یہ چیمپنز ٹروفی آپ کو ناشنل بینک سٹیٹیم جس کا پرانا نام ناشنل سٹیٹیم کراچی ہے یہاں پہنچا دی گئی ہے اس وقت کہ آپ ایکسکلوزف مناظر دیکھ رہے ہیں خیر کھلاڑی کے اوپر جہاں یہاں آپ کو چیمپنز ٹروفی جو ہے وہ یہاں پر رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ چیمپنز ٹروفی کراچی بدشتہ روز پہنچی تھی جس کے بعد اس کو برنس روڈ پہنچایا گا جو کہ کراچی کی ایک مشہور تاریخی فوڈ سٹریٹ ہے جس کے بعد آج اس کو جو ہے وہ ناشنل سٹیٹیم کراچی پہنچایا گا اس کے نوا دیگر کچھ تاریخی اور یادکار مقامات اور ہسٹوریکل مقامات پر بھی اس ٹروفی کو پہنچایا جائے گا جہاں پر یہ ٹروفی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی اور فینس کے لیے پاکستانی شہریوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہوگی کہ وہ اس کے ساتھ تصویر بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اپنی یادیں جو آتا تھا کا سکتے گی میڈیا کی ایک بڑی تعداد بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پورے کراچی کا جو میڈیا ہے خاص کر جو یہاں پر پہنچا ہے کیونکہ یہ کراچی کے لیے ایک انتہائی اہمیت کی بات ہے اس ٹروفی کا یہاں پر آنا اور لازمی سی بات ہے کہ پاکستان میں آئیے چیمپنز ٹروفی آہ تقریبا سات سال کے بعد آئی گئے سات سال کے بعد یوں کہہ رہا ہوں کہ دولار سترہ میں اس ٹروفی کو جیت کرنا آئے تھے سفراز احمد کیونکہ اس وقت پاکستان ٹیم کے کپتان تھے اور آج ایک بات پھر سے یہ ٹروفی کراچی پہنچی ہے تو لازمی سی بات ہے کراچی کا میں اس ٹروفی کا ہونا اور اس ٹروفی کا آنا بہت بڑی اہمیت کی بات ہے اور اسی بات کو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ میڈیا کی یہاں پر پہنچی ہے کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر میڈیا کی جو لوگ ہیں جو نمائند ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر آ چیمپنز ٹروفی کو یہاں پر کور کر رہا ہوں یہ ایک historical مومنٹ ہیں پاکستانیوں کے لیے پاکستانی فیلز کے لیے پاکستانی کرکٹرز کے لیے اور سب کے لیے جو لوگ کرکٹ سے پیار کرتے ہیں جو لوگ کرکٹ دیکھt ہیں جو لوگ کرکٹ کے حوالے سے باتشید کرتے تو ان سب کے لیے یہ ایک historic moment ہے historic چیز ہے جس کو سب لوگ یہاں پر فالو کر رہے ہیں اور ریکنی طور پر آہ یہ ایک یادگا NOT ہے ان سب کے لیے جو کہ پاکستان گرکٹ کو آہ فروغ دینے میں اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں تو یہ چیمپنز ٹرافی ہے جو کہ اس وقت آہ ناشا سٹیٹیم کراچی پہنچی ہے اور ہم نے آپ کو اس کے ایکسکلوزف مناظر جو ہے وہ دکھائے اور چیمپنز ٹرافی دو ادار پتیس جس کا اہنکات بھی آہ پاکستان میں ہونا ہے اور پہلا میچ بھی اسی سٹیڈیا میں کھیلا جانا ہے جس جہاں پر یہ ٹرافی اس وقت رکھی گئی ہے تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے اوپننگ میچ بھی یہاں پر ہوگا ایک راؤن میچ بھی یہاں پر ہوگا اور ایک سیمی فانیل بھی یہاں پر کھیلا جانا ہے جو کہ کافی آہ زیادہ اس کے لیے کراچی والے کراچی کے فین جاؤں یہاں اس کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہے بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے اور ایکسائیٹمنٹ بنتی بھی ہے کیونکہ پاکستان میں آہ چیمپنز ٹرافی ہے لمبے عرصے کے بعد آئی اور امید ہے کہ دو ادار پچیس میں جب چیمپنز ٹرافی کا پاکستان میں یہ چیمپنز ٹرافی جو ہے وہ رہے گی